ایک فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا میرے محبوب نے فرمایا کیا وجہ ہے تو پریشان ہے عرض کی محبوبہ آسمان سے جتنے بارش کے قطرے گرتے ہیں میں ان کی گنتی کر سکتا ہوں درختوں کے پتے جو ہیں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے لیکن محبوبہ جو آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑتا ہے راب جتنی برکتیں نازل اس پہ کرتا ہے میں اس کا شمار نہیں کر سکتا ہوں اتنا عجر و سواب آپ حج کے لئے چلے جائیں آپ زکاة دیں آپ جہاد کریں کل قیامت کے دن کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ایک مجاہد کو بلائے گا اللہ تعالیٰ ایک مجاہد کو بلائے گا وہ کہے گا یا اللہ میں نے شہادت قبول کی تیرے نام کے لئے میں شہید ہو گیا میرے بچے یتیم ہو گئے میری بیوی بیوہ ہو گئی میں نے جوانی تیرے نام کے لئے دی اللہ فرمائے گا اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ کہ گئے یا اللہ میں نے تیرے نام کے لئے شہادت کو قبول کیا ہے اللہ فرمائے گا نہیں تُو نے اپنی واہ واہ کے لئے کیا تھا سو ہو گئی ہے لوگوں نے تمہیں شہید کہہ دیا تجھے لوگوں نے پروٹوکول دے دیا اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ دوسرا اللہ کاری قرآن کو بلائے گا وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لئے قرآن پڑھا لوگوں کو پڑھاتا رہا فرمایا نہیں تُو نے صرف قرآن اس لئے پڑھا ہو گئی ہے اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ تیسرا شخص آئے گا یا اللہ تُو نے مجھے مال دیا تھا میں تیرے رستے میں خرچ کرتا رہا سخاوت کی ہے فرمایا نہیں تُو چودری صاحب کہلوانے کے لئے جناب بہت بڑے ہیں جناب سخی ہیں وہ کہلوانے کے لئے کیا ہے وہ ہو گئی اس کو جہنم کی جانب لے جاؤ یعنی ایسی عبادات اگر دکھاوے کے لئے ہیں تو نہ حج قبول ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکاة ہے کوئی بھی اموال نہیں لیکن میرے بھائیوں درود و سلام ایسا ہے دکھاوے کے لئے بھی پڑھو تو رب سونا پھر بھی قبول فرما لیتا ہے ہاں اس میں الگ بات ہے کہ اگر باوضو ہو کے پڑھو گے خشبو لگا کے پڑھو گے مدینہ پاک کی جانب مو کر کے پڑھو گے اور ارز کرو گے کہ محبوبہ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کر رہا ہوں تو پھر عجر و ثواب بڑھ جائے گا لیکن فرما ہے جس حالت میں بھی پڑھو گے نماز کے لئے بھی وقت کا ہونا ضروری ہے قرآن پڑھنے کے لئے بھی وقت کا ہونا ضروری ہے لیکن درود جب بھی پڑھو گے تم پڑھتے جاؤ گے رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا جائے گا رب تمہارے گناہ مٹاتا چلا جائے گا یہ برکتیں ہیں درود و سلام کی یہ وہ برکتیں و رحمتیں ہیں درود پاک کہ جو کسرہ سے پڑھتا ہے اور درود و سلام کی برکتیں اہل فیصل آباد کے سے کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے آپ سب ہی قبلہ مفتی امین صاحب کو جانتے ہیں ایک کتاب لکھی کتابیں تو بے شمار لکھی لیکن کیا کوسر لکھی ہے پھر پھر کیا آبِ کوسر لکھی ہے پھر دنیا نے دیکھا ہے اس مردِ کلندر کا جنازہ بھی اور شامل ہو کر کے بھی دیکھا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے ارے محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے درود و سلام آج سے ہم نے یہ تحیہ کرنا ہے کہ ہر شخص اپنے ہاتھ میں تصویر رکھے لوگ کہتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے ان کا خیرہ کے الگ سے فلسفہ ہوگا لیکن بہرحال اس کا ثبوت ملتا ہے اس سے کم از کم یہ تو ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اگر میں نے تصویر پکڑی ہے تو اس پہ کچھ پڑنا بھی ہے حضرتِ اقبال جیسی ہستی کسی نے پوچھا علامہ اقبال سے کہ آپ کا اتنا بڑا نام ہے اتنی شورت ہے آپ کی آپ تو کسی دینی مدرسے میں پڑے ہوئے بھی نہیں ہیں لیکن بات کرتے ہیں شائرِ مشرق آپ کو کیا کہا جاتا ہے مفقرِ پاکستان ہے اور آپ کی گفتگو کے اندر وہ تاثیر ہے وجہ کیا ہے فرمایا سارے کام چھوڑ چھاڑ کے میں نے ایک کروڑ مرتبہ مدینے والے کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا ہے ایک کروڑ مرتبہ حضور کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کیا ہے اس کی تاثیر یہ ہوئی ہے کہ اقبال کہہ کے تڑپ کے کہا کرتا تھا کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے حضور سے وفا کیے درود و سلام پڑھائے اور یاد رکھئے جب انسان درود و سلام پڑھتے پڑھتے ایک تعلق بن جاتا ہے نا تو پیر میرل عشاء صاحب گولوی فرماتے ہیں میں حج کے لئے چلا گیا اس وقت جس طرح سفر ہوتے تھے آج بھی مکہ پاک سے مدینہ پاک کا سفر جو ایک طویل سفر ہے تقریباً چار سو میل کا سفر یہ بن جاتا ہے تو اس وقت جو بھی حالات ہوں گے پیر میرل عشاء صاحب فرماتے ہیں میں مدینہ پاک گیا تو نماز عشاء کا وقت قریب تھا فرماتے ہیں میں نے عشاء کی سنتیں نہیں پڑھی کیونکہ غیر موقتہ تھی اور پڑھیں تو سواب ہے نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے فرماتے ہیں میں عشاء کی سنتیں نہیں پڑھی باقی نماز پڑھی اور میں سو گیا فرماتے ہیں میں سویا ہی تھا کہ سنتوں والا میری خواب میں آ گیا جب تعلق بن جاتا ہے جب ربط بن جاتا ہے پھر جس دن تیرے درود کی غیر آدری ہوگی پھر درود والا خود تیرے گھر میں جلوہ گری فرما دے گی لیکن اس کے لئے تعلق ضروری ہے رابطہ ضروری ہے نسبت ضروری ہے حاضری ہوگی پھر حاضری والا خود تیرے گھر میں جلوہ گری فرما فرماتے ہیں حضور خواب میں تشریف لائے فرما محر علی میرے پاس آگ کر کے میری سنتوں کو چھوڑ دیا عرض کی مابوبہ روز پڑھتا ہوں لیکن آج تھکا ہوا تھا فرمائے اسی لئے تو میں تیری خواب میں آ گیا